سائنسانوں کی جانب سے ریپورٹ کی ایجاد کے بعد اس میں جدت پر کام جاری ہے جس کی مثال اے آئی یعنی آرٹیفشل انٹیلیجنس ہے جو کہ مصنوعی زہانت پر مبنی ہے وہیں اس سے متعلق خدشات ظاہر کیے جارے ہیں کہ یہ کئی شعبوں میں انسانوں کی جگہ لے لے گا اور انسانوں کی جگہ کام سر انجام دے گا جو کہ کافی حد تک درست بھی ہے حال ہی میں بھارت میں اس مصنوعی زہانت کا استعمال کیا گیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق بھارت کے بڑے میڈیا گروپ نے آرٹیفشل انٹیلیجنس ٹکنالوجی مصنوعی زہانت سے مزیان پہلے خاتون اینکر سانہ کو میڈیا انڈسٹری میں متعارف کر آیا ہے سانہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سکرین پر ازانہ کئی بار مختلف زبانوں میں خبروں کی اپ ڈیٹس دے گی جبکہ ایک خصوصی شو کی مزمان بھی ہوگی جو انسان کی روز مرا زندگی کے اہم موضوعات پر گفتگو کرے گی پرڈرام میں ناظرین کے سوالات کا فوری اور براہ راز جواب بھی دیکھی میڈیا گروپ نے بتایا کہ مصنوعی زہانت کی اینکر خوبصورت ہونے کے ساتھ بلا تھکان کام کرنے کی صلحیت رکھتی ہے اور اس کے آنے سے کام میں کوئی خلال نہیں پڑے گا بلکہ مزید سہل ہوگا سنہ حقیقی زندگی کے اینکرز کے ٹیلنٹ سے بھی سیکھے گی